اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگوں کی تحقیق میں کتنی سچائی ہوتی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے خود کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگ جس وجہ سے کسی حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں مطلب پڑھنے پر وہی وجہ بھول جاتے ہیں ہم سب سے پہلے ہماری رفعیدین نہ کرنے کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں حدیث اس طرح ہے کہ امام الترمذی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھاؤں فصلہ پھر انہوں نے نماز پڑھیں فلم یرفع یدیہی اور پھر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا الا فی اول مرہ سوائے پہلی مرتبہ کے یعنی شروع نماز کے ہماری اس صحیح حدیث کے سارے راوی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے راوی ہیں اور سقہ یعنی معتبر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے لوگ ہماری اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش میں کیا کہتے ہیں اب یہاں پر بھی سنیے یہ حدیث ضعیف ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا تمہارے دل میں آیا تم حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں تو ان کے دل میں کیوں آیا ہے ان کے دل میں کیوں آیا ہے اس لئے کہ تحقیق کے تباہ سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے نمبر ایک اس میں سفیان سفیان ہیں جو کہ مدلس ہیں اور اسی طرح سے عاصم ابن کولیب ہیں جو کہ اکیلے اگر روایت کریں تو یہ روایت ان کی حجت نہیں ہوتی ہے یہ جو جرہ ابو زید زمیر صاحب نے کی ہے کہ عاصم بن کولیب جب منفرد ہو تو حجت نہیں ہوتے یہ دراصل ابن المدینی کی جرہ ہے جسے ابن الجوزی نے نقل کیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری رفیدیں نہ کرنے کی حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے ابو زید زمیر صاحب نے دو الزام لگائے پہلا یہ کہ عاصم بن کولیب منفرد ہے یعنی اکیلے روایت کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ سفیان الثوری مدلس ہے اور یہ روایت وہ عن سے کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ زمیر صاحب کے دونوں اعتراض اور تحقیق صحیح ہے یا نہیں ان اعتراض کے جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ زمیر صاحب ہی کے فرقے کے عالم نے اپنی ایک حدیث کو بچانے کے چکر میں خود ہی ان دونوں الزامات کے جواب دے دیے ہیں ابو زید زمیر کی پسند کی ہوئی تحقیق میں لکھا ہے کہ عاصم بن کلیب منفرد ہو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی اور نہ ہی سفیان الثوری کے آین سے روایت کرنے سے کسی حدیث پر کوئی فرق پڑتا ہے آخر خود کو اہل حدیث کہنے والے لوگوں نے ایسا کیوں کیا کہ جو روایت اپنے خلاف آئی تو اس پر اعتراض کر دیا اور وہی اعتراض اپنی حدیث پر آیا تو اسے بے بنیاد ثابت کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حدیث پر لگائے ہوئے الزام زید زمیر صاحب کی سینے پر ہاتھ باندے والی حدیث پر بھی لگ رہے تھے تو اپنی حدیث کو بچانے کے چکر میں انہوں نے رفعیدین نہ کرنے کی ہماری حدیث کو صحیح ثابت کر دیا اور ہماری حدیث پر لگائے ہوئے بے بنیاد الزام کا خود ہی جواب دے دیا ابو زید زمیر صاحب کے فرقے کے عالم جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں کفایت اللہ سنابلی صاحب جن کی تحقیق پر ابو زید زمیر صاحب بھی ناز کرتے ہیں ان کی سینے پر ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر کتاب جس کا نام ہے انوار البدر فی وضعیل یدینی علی الصدر جس کے شروع میں ابو زید زمیر صاحب نے اس کتاب کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے جس پر ڈیٹ لکھی ہے 28 ستمبر 2014 اب انہی کے فرقے کے عالم خود ابو زید زمیر صاحب کی تعریف کی ہوئی کتاب میں ابو زید زمیر صاحب کے الزام کا کیا جواب دیتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ابو زید زمیر صاحب کے پہلے الزام کا جواب خود ابو زید زمیر صاحب کی پسند کی ہوئی کتاب سے سنیے اس کتاب میں ابو زید زمیر صاحب کے عالم نے صفحہ نمبر 61 پر آسم بن کلیب پر تفرد یعنی اکیلے ہونے کی جرح کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عرض یہ ہے کہ ابن الجوزی نے کی کوئی سند موجود ہے بلکہ ابن الجوزی سے قبل کسی نے بھی ابن المدینی سے یہ بات نقل نہیں کی ہے اور آگے چل کر لکھتے ہیں نیز دیگر ایمہ کی سریح توثیق یعنی صاف صاف اس راوی کا صحیح ہونا بیان کرنے کے مقابلے میں اس طرح کی جرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابو زید زمیر صاحب کے دوسرے الزام کا جواب خود ابو زید زمیر صاحب کی پسند کی ہوئی کتاب سے سنیے اسی طرح اسی کتاب کے صفہ نمبر 146 پر ابو زید صاحب ہی کے فرقے کے عالم صفیان الثوری کی تدلیس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام الثوری قلیل التدلیس ہیں یعنی کبھی کبار تدلیس کرنے والے تھے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے ان کا کثیر التدلیس ہونا قطعا ثابت نہیں ہے یعنی کسرت سے تدلیس کرنے والے ہونا قطعا ثابت نہیں ہے اور کبھی کبار تدلیس کرنے والوں کا انعن مقبول ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ابو زید زمیر صاحب کے لگائے ہوئے الزامات کا رد خود انہی کے فرقے کے علم کفایت اللہ سنابلی صاحب نے ابو زید زمیر صاحب کی تعریف کی ہوئی کتاب میں دے دیا ہے صرف یہی نہیں ہماری رفایدین نہ کرنے کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بلکل صحیح ہے یہ بات بہت سارے محدثین اور خود غیر مقلدین کے کئی علماء نے کہی ہے اور اس پر لگائے ہوئے سارے الزام بے بنیاد ہیں مثال کے طور پر ابو زید زمیر صاحب کے فرقے کے بہت بڑے سمجھے جانے والے عالم ناصر الدین البانی صاحب ایک نہیں بلکہ چار چار الگ جگہوں پر چار چار کتابوں میں ہماری رفایدین نہ کرنے کی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں لیکن ابو زید زمیر صاحب تشدد پسندی کی وجہ سے آج بھی ہماری حدیث کو صحیح ماننے سے باز ہے انشاءاللہ سینے پر ہاتھ باننے کی حدیث پر ہمارا عمل کیوں نہیں ہے اس کی صحیح وجہ ہم آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے ہمارے چینل پر نئے ویڈیوز کے لیے سسکرائب پر کلک کریں سلام علیکم نور بهم صدقا ظهرا وآضاء الدنيا مزدهرا یا من تبغون الخیر غدا یجد اللیل ضیاء الكارا لا